بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ ویٹ سادیہ افصال ناظرین این ای ٹو فو نائن کے زمنی انتخاب کے بعد ایک بار پھر سے ہم ہر جگہ سے ہر سیاسی جماعت کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگتے دیکھ رہے ہیں آج بھی ٹو فور نائن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ یہ آیا ہے کیونکہ مفتا اسمائل صاحب نے جو کہ پی ایم ایل این کی کینڈیٹ تھے انہوں نے یہ درخواست دے رکھی تھی کہ یہاں پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے تو این ای ٹو فور نائن کے نتائج کو الیکشن کمیشن نے فی الحال روک دیا ہے اب یہاں پر دوبارہ گنتی ہوگی اور پیپلز پارٹی جس کے امیدوار یہاں سے جیتے ہیں قادر مندو خیل پیپلز پارٹی تو یہاں تک کہہ رہی ہے سعید غنی صاحب کا آج یہ بیان آیا کہ میں نے اپنی لیڈرشپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ری پولنگ نہیں یہاں پر ری پولنگ جو ہے وہ کرائی جائے ٹو فور نائن میں ری ووٹنگ کی بجائے اور ساتھ ہی ساتھ وزیراعظم کی طرف سے بھی آج ایک بڑا پیغام آیا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹو فور نائن میں اس حلقے کے اندر بہت کم ٹرن آؤٹ تھا اس کے باوجود بھی دھانلی کا شور ہر جماعت کی طرف سے اٹھ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سال سے میری طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز پر کام کیا جا سکے اپوزیشن جو ہے وہ ہم سے کوپوریٹ کرے لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ انیس سو ستر کے الیکشن کے علاوہ تمام ہی انتخابات جتنے بھی ہوئیں پاکستان میں ان میں ریگنگ کے الزامات سامنے آئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں الیکٹورل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اور اسی پر مریم صاحبہ کا ٹویٹ بھی سامنے آیا وزیراعظم کے اس ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے تنزیہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ جی آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں اس کا الیکشن میں بھی آپ ہی پر دھاندلی کیے جانے کے الزامات تھے تو آپ کو تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے ریلیونٹ بننے کی کوشش نہ کریں یہ مریم صاحبہ کا ٹویٹ سامنے آیا ہے بہرحال الیکٹورل ریفارمز کا ماملہ ایک ایسا ماملہ ہے جس پر تمام ہی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کام ہونا ہے اور یہی جماعتیں کٹھے ہو کر اصلاحات کی جانب جا سکتی ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں جو ہر دفعہ ریگنگ کے بلیم گیم ہوتا ہے کہ اس پارٹی نے کیا یا دوسری پارٹی نے کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ رکے اس کے علاوہ بھی ایسے معاملات ہیں جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اس ملک کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ایک معاملہ یہ ہے جو یورپین یونین کے پارلیمنٹ میں ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں سویڈش پالیٹیشن ہیں اور یورپین یونین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں چارلی وائمرز ان کی طرف سے ایک ریزولوشن سامنے آیا ہے اگینسٹ پاکستان اور اس میں اور بھی لوگ ہیں اور بھی ممبرز ہیں انہوں نے بھی سپورٹ کیا ہے 681 ممبرز نے اس ریزولوشن کو سپورٹ کیا ہے جبکہ صرف اور صرف تین ممبرز ایسے ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کے لیے ان کو ہیومن رائٹس نہیں مل رہے ہیں جو بلاسفیمی لاؤز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان مائنورٹیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے مذہب کی آزادی ان کو نہیں دی جاتی ہے اور کیونکہ ہمارا اس پر ایک اور سٹانس ہے ایک ریلیجس سنسیٹیوٹی بلاسفیمی کے ماملے سے ایک منسلک ہے اور ہر مسلمان کے عقیدے میں ہے کہ یہ چیز برداشت نہیں کی جاتی وزیراعظم نے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اپنی ایک خطاب میں اسی کا ذکر کیا تھا اس ریزولوشن کے اندر بانڈ آوٹفٹ ٹی ایل پی کا ذکر بھی کیا گیا ہے پھر یہ بھی کہا گیا ہے اس ریزولوشن میں پاکستان کو بلیم کرتے ہوئے کہ جو بلاسفیمی لوز ہیں وہ پرسنل یا پولیٹیکل سکورس سیٹلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جاتی ہے اب یہ تمام چیزیں پاکستان کے خلاف اس ریزولوشن میں لکھی گئی ہیں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کو جوڑا گیا ہے کہ اگر یہ چیزیں ایسے ہی رہیں تو ہم یعنی یورپین یونین جو ہے وہ پاکستان کا جی ایس پی پلاس سٹاٹس یعنی جنرلائز سکیم آف پریفرنسز پلاس جو ہے وہ واپس لے لے گی اب جی ایس پی پلاس سٹاٹس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ صرف اور صرف سٹاٹس نہیں ہے اس کے ساتھ بہت سارے بینیفٹس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے منسلک ہیں کچھ ایڈیشنل ٹریڈ انسینٹیوز جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جاتے ہیں یورپین یونین کی مارکٹ تک ہماری جو پروڈکٹس کو رسائی ملتی ہے اس پر ڈیوٹی پے نہیں کرنی پڑتی ہے یا کچھ پروڈکٹس پر بلکولی نہ ہونے کے برابر ڈیوٹی ہوتی ہے تو بہت سارے انسینٹیوز جڑے ہیں اور جب سے پاکستان کو یہ جی ایس پی پلاس سٹاٹس ملا ہے اس کے بعد سے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں ان کا حجم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے تو اگر یہ یورپین یونین کی طرف سے ایسا کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں دفتر خارجہ نے تو کہا کہ یہ انڈسٹاننگ نہ ہونے والی بات ہے کیونکہ یہ یورپین یونین کو ہماری انڈسٹاننگ نہیں ہے اور اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کی پارلیمنٹ کی طرف سے کی گئی ہیں ہیومن رائٹس کی کیونکہ بات ہوئی تو ہماری ہیومن رائٹس کی جو وزیر ہیں شیری مزاری صاحبہ انہوں نے بھی اس پر ردیعمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ it is unfortunate that the co-sponsor of the EU's anti-Pakistan resolution was a member of a party that the Swedish PM Stephen Laughlin referred to as a neo-fascist single issue party with Nazi and racist roots question now is whether GSP plus is getting mudded in Islamophobia اب یہ انہوں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ جو member ہیں جن کی طرف سے resolution کو sponsor کی گئی Charlie Wymers ان کے حوالے سے تو protest بھی ہوئے ان کی party کے حوالے سے بھی protest ہوئے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک ان کی racist roots ہیں اور Nazi party کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ خود ان کے خلاف ہی جو protest ہیں یہ خبریں آپ دیکھ بھی رہے ہیں ان کے اپنے ملک میں سویڈن میں یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں برحال اس حوالے سے بھی آج اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ فرق حبیب صاحب موجود ہیں minister of state for information پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایمینے ہیں اور سینیٹر جاوید اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما ہے پی ایم ایل این کے آپ تینوں کو پروگیام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ تینوں سے ہی گفتگو کا آغاز ہوگا but right after this shot break stay tuned موسیقی 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 فروخ حبیب صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو یورپین یونین کی ریزولوشن ان کے پارلیمنٹ میں سامنے آئی ہے جس میں ایک بہت بڑی فیرست ہے پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں چارچیر جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے وائلیشن مائنورٹیز کے رائٹس نہ دینے پر اس پہ ہمارا ریاکشن تو یہ آیا ہے رد عمل تو یہ آیا ہے کہ جی بڑا افسوسناک ہے اور انہیں ہماری جو یہاں اندرونی معاملات ہیں یہ ہمارا جو جوڈیشنل سسٹم ہے اس کی انڈرسٹائننگ نہیں ہے بٹھ ہم اس سلسلے میں کر کیا سکتے ہیں اگر وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان سے واپس لے لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ انہوں نے ہمارا موجودہ دور حکومت کے اندر ہی ایکسٹینڈ کیا ہے پاکستان کا اور جو پاکستان کے ہمارا فارن آفس ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے ہمارے یورپین یونین کے اندر جو پاکستان کے نمائندگان ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ متحرک ہیں اور پاکستان کو بھی کنسان ہے اس حوالے سے اور آپ کے علم میں ہے کہ جس چیز کو وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک پاکستان کے اندر اور پوری مسلم ورلڈ کے اندر ایک خاص سینٹیمنٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشنز کے نام کے اوپر ویسٹ کے اندر آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کریں اور ان کی حرمت کے لیے تو ہمیں بھی آواز اٹھانا ہمارا بھی حق ہے اور اگر یہی بات وزیر آدم صاحب نے کی کہ اگر ہولو کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا جرم ہے تو اس پہ بھی بات کرنا پھر جو ہے وہ جرم ہونا چاہیے کیونکہ جذبات تو پھر سب کے ایک جیسے ہیں اور ہمارے تو اس سے زیادہ جذبات جو ہے وہ مجروع ہوتے ہیں جی بچ وہ اسی ریزولوشن میں آپ نہیں دیکھا وہ این کے طرف سے یہ میمبر جو ہے کہ پاکستانی وزیر آزم عمران خان جو ہیں وہ کیسے ہولو کاسٹ کو اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے اس سپیچ کے دوران دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں دیکھیں بات یہ ہے ہم تو ایک اپنا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں نا ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ویو ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر آپ کس طرح کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ دیلازاری کر سکتے ہیں اگر ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ایک جو ہسٹری میں ایک ایونٹ ہوا اگر اس پہ بات کرنے کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو انہوں نے وہاں پر بین کر دیا جرم بنا دیا تو کیوں پھر اس کو کیوں نہ جرم بنایا جائے پھر یہ دوہرہ میار کیوں چل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو وزیر آدم صاحب نے بھی ایک ویو پیش کیا کہ تمام ہمارے جو مسلم مالک ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس پہ آواز بلند کریں اور اس کو یقیناً جو ہے وہ ہمارا فورن آفسی دیکھ رہا ہے وہ اس کو رسپانڈ بھی کی ہے فورن آفسی دیکھ رہا ہے بکل ٹھیک ہے اب لیکن مجھے یہ بتائیں جاوید آباسی صاحب یہ معاملہ جو ہے بہت سنسٹیو ہے بڑی ریلیجس سنسٹیوٹیز اس سے جڑی بھی ہیں آپ ہم سب اپنے جو ملک کے اندرونی مسائل ہیں یا جوڈیشل سسٹم کے اندر جو فلاؤز ہیں یا پھر جن لاؤز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگر غلط ان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ لاؤز ابیوز ہوتے تو وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ اب ایک انٹرنیشنلی یورپین یونین پارلیمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں کی ریزولوشن سامنے آگئی ہے ٹوئنٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز جو جو آپ جن پر ایمپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں کر رہے ہیں اب ان کا جو بھی موقف ہو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن آپ سے اگر یہ سٹیٹس واپس لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہونا کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ میں پی ایم ایل این پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں دیکھ رہی ہوں یہ اس ملک کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سمتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ حکومت کو دیکھنی چاہیے اور حکومت سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے وہاں یورپین یونین کے میں ہمارے جو جبلو میٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو ضرور ان کو ریلائز کروائیں جو بات انہوں نے ریلوشن میں کہی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ صداکت نہیں ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہیومر رائٹ کی وائلیشنل نہ ایسی کئی نظر آتی ہے اگر کوئی انڈویجیل ایسا کیس ہوئے جس کو وہ سامنے رکھ کر لیے بات کریں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ببستگی ہے جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے جو ہمارا لگاؤ ہے جو ہمارا ایک موقف ہے اس پر تو شاید ہم پیچھے نہ آٹھ سکیں انہوں نے اٹھنا چاہیے اور وہ یورپی یونیر اگر کوئی دباور ڈال کر کوئی چیز اپنی بنوانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی لابی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے جس نے یہ سارا معاملات جو ہے یہ اندر اندر سے یہ کام کر رہی تھی اور وہ لابی ایک طرح سے بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنا ایجنڈا ہوتا ہے وہ اپنا ایجنڈا کے سارا کام کر رہی ہے ہمیں اس لابی کو بھی بنکاب کرنا چاہیے دنیا کو داب بتانا چاہیے ان ممالک کو بتانا چاہیے یورپین جو ہمارے ہاں یورپین یونین کے صفیر جہاں ہیں ان کو بلا کے بریفین دی رہی چیئر انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان میں ایسی کونسی جہاں جس طرح ہمارے آئین میں پروٹیکشن ہے مناٹریز کو جس طرح ہمارے نبی نے کہا ہے جس طرح ہمارے لوگ اس معاشرے میں ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اس سے کوئی ایک چیز کا بھی شعبہ نہیں ہے جو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ خاص انہیں کچھ طرح سے فیڈ کیا گیا ہے اور یہ فیڈ کر کے باتیں کیے جا رہی ہیں اور ان کا خیال لگی ہے دباؤ ڈال کر کوئی مسلمانہ سے کوئی ایسی بات منوانہ لیں منوانہ وہ چاہتے تو ہماری ایمان کا حصہ ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا ہاں اگر کوئی ایسا انڈیویجیل کیس ان کے سامنے آتا ہے اسے ڈسکاس کیا جا سکتا ہے یہ ایک ذمہ دار ہماری ریاست ہے یہاں کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوتی کوئی ایک ایک انڈیویجیل کیس اگر وہ ہوا ہو جس ایک انڈیویجیل کیس کا انہوں نے ذکر کیا یہ اس ریزولوشن کے اندر ذکر کیا گیا جتنے بھی ممبرز کی پارلیمنٹ کے اندر سپیچ ہوئی وہ ذکر کر رہے تھے کہ دوہزار چودہ میں یہ سزا دی گئی تھی بلیسفیمی چارجز لگے تھے ایک کپل پر شفقت ایمینویل اور شگفتہ کوسر پر اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک ان کی ہیرنگ نہیں ہوئی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے سننی جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس میں بات کی گئی ہے ہزارہ اور کیسز ہیں جو آئی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان میں پنڈنگز ہیں ایک اپیل ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کا مطابق لگتی ہے کوئی سی کیس کے مطالق نہیں لگائی جاتی کہ کون سے کیس کے اپیل پہلے لگتی ہے وہ جس طرح جس ہر سال کی طور پر اپیلیں جا رہی ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی لگتی ہے اور یہ جمان پاکستان کے لوگ بھی کہا رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی ہمارے کیسز سنے جائیں تو یہ کیسز تو کیا جا سکتا ہے یہ سنا جا سکتا ہے اس کے لئے ان کے وقیل جلدی ایرنگ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں لیکن ان ممالک اگر آپ دہال دیکھ لیں ان ممالک میں جو ہیومر رائی کی وائلیشن ہوئی ہے جس طرح یہ میں ہزاروں کیس ان کے گنوا سکتا ہوں یورپی جونین میں انہوں نے کیا کیا دنیا کے ساتھ نہیں کیا جو آج سارے کو آ کر ہمیں باشن دیتے ہیں ضرورہ ان کے پاس ترکی ہے یہ نپولیاں ہمارا پیدا کرتا ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے کہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے that some lobby is working against us اور اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے سامنے آئیں ہیں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کا بھی پہلے میں اس پہ موقع چاہوں گی کہ یہ یکا یک کیا ہوا کہ دو ہزار بیس میں ہی پچھلے سال ہی یہ خود ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا گیا تیل ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور اب ایک دم سے یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں یہ کیسز نئے نہیں ہیں یہ تمام چیزیں بہت سال پرانی ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ مقاصد یا قوتیں ہیں جو یہ چیزیں کر رہی ہیں جی شکریہ سادیا پہلے تو میں آج دنیا بھر میں یوم مزدوروں کا عالمی دن ہے یکم مائے ہے اور میں اس موقع پر سب سے پہلے تو پاکستان میں جو محنت کش ہیں اور اس وقت کرونا کے باعث بہت تکلیف میں ہیں ان کو سلام پیش کروں گی اور اس موقع پہ میں ضرور یاد کروں گی جو اس حکومت نے مزدوروں کے ساتھ مزدوروں کوئی قصر نہیں چھوڑی مزدوروں کے حقوق کو کچھلا گیا ہے وہ ریاستی ادارے ہوں وہ ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہوں وہ سٹیل میلز ہوں جن کے مزدور فاقہ کشی کر رہے ہیں وہ پی آئی اے کے مزدور ہیں جن کی کلیکٹیو بارگننگ جو رائٹس ہیں جو پاکستان کا آئین دے رہا ہے وہاں ان کو دنائے کیا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے ریڈو پاکستان کے ملازم ہے بیرکیف یہ مزدور دشمن حکومت ہے تو اس موقع پر میں یہ ضرور اپنی جماعت کی اگجہتی کا اظہار کروں گی مزدوروں کے ساتھ جو یہ بہت اہم ایشو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا جی ایس پی پلس یورپین یونین نے ہمیں کوٹا دیا ہے ایکسپورٹس کا جو اس ملک کے لیے اس وقت اگر آپ حساب لگا لیں کہ بہت بڑا حصہ ہمارے ایکسپورٹس کا اس کوٹا کے حوالے سے ہے تو ہم اتنا اس کو ڈسمس نہ کریں ٹھیک ہے ایک پرائیوٹ ممبر نے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ مذہب کے نام پر جتنے بھی قوانین بنے ہیں ہم ایک اسلامی فلاہی ریاست ہیں اور ہمارے سارے قوانین اس سپرٹ سے مذہب کے شیڈو میں آتے ہیں لیکن کہیں کہیں کوئی بھی قانون ہو وہ سیکیولر لاؤ ہو یا مذہب کے نام پہ ہو اگر وہ میسیوز ہوتا ہے پارلمنٹ جو ہے اس کو اس چیز پر دھیان دینا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاسفیمی لاؤز کے آڑ میں کئی ایسے کیسز کیے گئے ہیں جو ذاتی دشمنیوں پر مبنی ہیں یہ آن ریکارڈ ہے بلکل اور اس لیے ہمیں اس کو اگر باہر سے تنقید ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلے میں تنقید کروں گی ہمارا سفارتکاری کے اوپر کہاں ہیں ہماری پیر صاحب جو سفارتکار منسٹر ہیں وہ کہاں ہیں کیا کر رہے ہیں وہ کس قسم کا ڈیمیج کنٹرل اس قسم کے اگر پاکستان کا یہ قوانین جو ہیں وہ تو برسوں سے ہیں تو اس وقت کیوں یہ الزام لگا رہا ہے یہ یہ ڈیبیٹ چھڑ رہا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ٹیل پی کا کیس بھی اس حکومت نے مسٹنگل کیا ہے اگریمنٹ کے ذریعے اور ان کو بہت زیادہ سپیس دے کر اگر آپ نے اگریمنٹ ایک کیا ہے تو اس کو آپ کو اونر کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ کو اگریمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی تو یہ سارے سوالات ہمیں اپنے گھر میں جھانکنا چاہیے کہ دنیا میں یورپین ممالک جو ہے وہ ہمیں ان کی ضرورت ہے ہمیں دنیا میں ہر ملک کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح ہے آپ نے کہا کہ اتنے سارے ٹریڈ انسینٹیوز کے بعد جو بینیفٹس ملے ہیں ایڈیشنل بینیفٹس ملے ہیں اس کے بعد ہماری ایکسپورٹس کا ہجم بہت زیادہ بڑھا ہے اوویسلی یہ ٹاپک ایسا ہے جس پر آنے والے دنوں میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ جیسے ابھی مہمانوں نے بھی منشن کیا کہ اس پر آپ کو ایک مسلسل سفارتکاری کی ضرورت ہے اور سفارتکار کیا کر رہے ہیں سوال سب سے پہلے تو یہی ہے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم ٹو فور نائن کے حوالے سے اور وزیراعظم کی جو اپوزیشن کو الیکشن ریفارمز کے لیے الیکٹورل ریفارمز کے لیے جو پشکش ہے مذاکرات کی بیٹھنے کی اس پر بات کرنے کی اس پر بات ہوگی ایک وقت کے بعد ویلکم بیک پروگیم ایک بھر سے خوش آمدید این اے ٹو فور نائن جو کہ دوبارہ سے خبروں کی زینت دھاندلی کے حوالے سے بنا ہوا ہے اور شہباز شریف صاحب نے بھی مریم نواز صاحبہ نے بھی الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ یہاں پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرائیں الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ یہ آیا کہ یہاں کا جو نتیجہ ہے روک دیا گیا ہے اور یہاں پر ری کاؤنٹنگ کی طرف معاملات جائیں گے پیپلز پارٹی تو اس سے بڑھ کے کہہ رہی ہے سعید غنی صاحب کی طرف سے بیان آیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر ری پولنگ ہو جائے اور اس بار زیادہ ووٹوں سے پی ایم ایل این کو ہرا کر دکھائیں گے پہلے تو فروغ خبیب صاحب یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ صحیح ہے یہاں پر ری کاؤنٹنگ واقعی ہونا چاہیے جیسے کہ اپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ ری کاؤنٹ کی درخواست دے سکتا ہے اور الیکشن ایک دو ہزار سترہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک خاص مارجن سے خاص پرسنٹیج سے کم پرسنٹیج کے اوپر اگر کوئی کوئی بھی کینیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن ہارتا ہے تو وہ ری کاؤنٹ کی اپلیکشن بھی دے سکتا ہے اور اس ری کاؤنٹ کو کرنے کا اختیار بھی ریٹرننگ آفیسر کے پاس موجود ہے یہ تو الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اسی پی نے نوٹس لیا ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ہر الیکشن کے اوپر الیکشن کمیشن نے نوٹس ہی لینا ہے یا جو ہے وہ سیاسی جماعتوں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے دینا چاہیتا ہے پاکستان کے اندر ہر میک میں کا اپنا املہ ہے آپ سکول ڈیپارٹمنٹ دیکھ لیں ان کے پاس اپنا کیڈر موجود ہے آپ وارٹر سپلائی کا ڈیپارٹمنٹ دیکھ لیں تو ان کے پاس اپنا سٹاف موجود ہے آپ کوئی بھی ڈیپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں ریل وے دیکھ لیں پی آئیہ دیکھ لیں ہر ڈیپارٹمنٹ آفیسرز بھی کہتے ہیں ان کو وہ تمام پریزیڈنگ آفیسرز انحصار کرنا پڑتا ہے سکول ٹیچرز کے اوپر منسپیلٹی کے ملازمین کے اوپر سرکاری ملازمین کے اوپر اور وہ مانگے تانگے کا عملہ ہوتا ہے جن کی کوئی کانسٹنٹ ٹریننگ نہیں ہوتی جن کی کوئی کانسٹنٹ لائلٹی کوئی نہیں ہوتی انتخابات کے حوالے سے وہ وقتی طور کے اوپر خانہ پوری پوری کرنے کے لیے ہائر کیے جاتے ہیں جس سے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں آپ کو کسی کی لوکل جھکاؤ بھی سامنے آ جاتا ہے ان کے لیے الیکشن کمیشن کے اندر کوئی سزاد جزا کا نظام موجود نہیں ہے یہ وہ تمام تر ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر انتخاب میں مسئلہ آتا رہا ہے اب دو آزار تیرہ کا الیکشن اٹھائے ہیں تو حضرداری صاحب نے کہا آرو الیکشن ہے فضل امان نے کہا دھاندلی ہوئی نواز شریف نے کہا سندھ میں دھاندلی ہوئی ایک سپریم کورڈ نے کمیشن بنایا اس کے چالیس نقاض سامنے آگے لیکن عمل درامت نہیں ہوا تو اب بھی ہم ان کو بارہا یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی اپنی کمیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے اب الیکشن ریکاؤنٹ ہونا یہ چلیں کہ آنیلٹ کا یا سیاسی جماعتوں کا حق ہے بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر دفعہ نہیں ہو سکتا یہ ہر دفعہ یہ چیز نہیں مناسب ہے میں جس پوائنٹ کے اوپر لانا چارہوں سادیا سادیا میں بلکل بلکل الیکشن ریفارمز جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو پارلیمنٹ کے فورم کے اوپر اب اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ادھر ادھر ہمیں جو ہے وہ اب چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھل کے اس کے اوپر جو ہے وہ ذاتی انات کو ہٹ کے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے چلیں اب یہ 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 بڑی اچھی بات ہے یہ آج چلیں وزیراعظم صاحب نے بھی یہ ٹویٹس کی ہے اپنے چار پانچ ٹویٹس کی ہے بڑی تفصیلن انہوں نے بتایا کہ ٹو فور نائن کے بعد جعوید ابازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ساری پارٹیز پھر سے یہی کلیم کر رہی ہیں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں ایک سال ہو گئی اوپوزیشن کوپریٹ نہیں کر رہی ہم چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز آئیں اس پہ بجائے اس کے کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ نے تو ہے بڑا تنزیہ ٹویٹ کر دیا کہ جی آپ تو ریجیکٹ ہوئے ہیں آپ کی پارٹی تو آخری نمبر پر آئی ہے ڈسکا میں بھی آپ نے رگنگ کرنے کی کوشش کی وہاں پہ آپ کو عوام نے دھول چٹا دی آپ چاہتے تھے دوبارہ الیکشن نہ ہو وہ بھی ہوا آپ ہار گئے آپ ریلیونٹ بننے کی کوشش نہ کریں تو اس پہ تو واقعی سیاسی جماعتوں کو بیٹنا نہیں چاہیے تمام ڈیفرنسز اسائیڈ میں آپ کے سوال سے پہلے جی فرق حبیب صاحب وزیر بنے میں بہت ہے انہیں مبارک بات دیتا ہوں میں سمتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اگر کوئی بہت ہی سب سے اچھا فیصلہ کیا تھا اس ساتمی کا کیا جو ایک پولیٹیکل بھرکر ہیں اس جماعت کے الیکشن لڑکے آئیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کی وزارت سے بہت ہی بہتری آئے گی اٹلیسٹ کم از کم جو ان کی اپنی وزارت مبارک بات ہے ایک یورپی یونین کا بارے میں صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ جنہیں شکریہ عباسی صاحب شکریہ جتنا انہیں پاکستان میں چیزیں نظر آ رہے ہیں یورپی یونین کو بار بار ہم نے توجہ دلائی ہے کہ مربانی کا کی مقبوضہ کشمی جو اس وقت ڈیر ساتھ سے زیادہ بڑی جیل بنی ہوئے اور دنیا کے بطری ہیں یومن رائٹ کی ویلیشن ہو رہی ہے کبھی انسانیت کی اتنی بڑی انسانوں کی اس طرح کا محول نہیں بنا کے جس طرح اتنی بڑی جیل میں انسانوں کو اتنے عرصے کے لیے رکھاؤ تو مربانی کر کے یورپی یونین جہاں پاکستان میں ایک ویلیشن کو نظر آتی ہے وہاں جب کروڑوں کے ویلیشن روز کی ہو رہی ہیں وہاں بھی توجہ دیں جہاں یہ بھی آپ نے سوال کیا ہے یہ بالکو ٹھیک ہے ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک کے اندر فری این فیار الیکشن ہونا چاہیے یہی اس ملک کا مستقبل ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہر الیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے یہاں متنازہ بن گیا ہے آپ تو امریکہ جیسے ممالک میں بھی یہ الیکشن بڑے متنازہ بن گئے لیکن ہمارے یہاں کبھی بھی مارے خیال کوئی ایک بھی الیکشن نہیں ہے ساری سیاسی جماعتوں کی خوش بھی ہے یہ پاکستان کا مستقبل بھی ہے کہ تاہاں کہ فری این فیار الیکشن کا یہ فائدہ ہوگا کہ الیکشن ختم ہو تو لوگ الیکشن کی لڑائی ہیں لنے کے بجائے ملک کو آگے لے کے بجائیں وہی لڑائی ہم لے کے آیا آج آج ٹی ایم نے کہا نا امریکہ کا اپنے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرم کی ٹیم نے بھی بڑی کوشش کی ٹوینٹی ٹوینٹی کے پریزیڈنشل الیکشن ریزلٹ کو متنازہ بنانے کی لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا تھا تو وہ چیز نہیں ہو سکی کوئی ایک بھی بے ذابطگی ایک بھی ایرگولیریٹی نہیں ملی تو یہاں پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ جی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز آئیں میں اسی پہ آ رہا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے کمیٹی کا ممبر تھا جب پچھلے الیکشن ہوئے ہیں تو آر ٹی ایس کا نظام جو انہوں نے کہایا کہ یہ ایک نظام لے کے آئیں گے اس سے پاکستان کے الیکشن زیادہ فری این فیار ہوں گے سیکرٹری الیکشن کمیشن اور چیر میں نادرہ ہماری کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے ہمیں بڑے سوالات اس سے پوچھے انہوں نے کہا جی کہ یہ الیکشن جو ہے اگر یہ سسٹم آپ لے آئیں اور یہ سسٹم آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ آر ٹی ایس کا سسٹم کس طرح بیٹھا کس طرح کی الیکشن ہوئے پھر وہ سی الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ تو سسٹم جو تھا جی وہ تو کوئی دو گھنٹے کے بعد بیٹھ گیا تین تین جو رات ایک بجے آنے تھے وہ تیسرے دن لوگوں کے آئے ہیں اگر ایسی کچھ چیز آپ نے انٹیڈیوچ کرنی ہے تو یہ نظام کو خور زیادہ مفلوش بنا دے گا میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہ اگر کہتے ہیں تو آپ پہلے اس کا لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں اس کو استعمال کریں یا یہ بھائی الیکشن جو آ رہے ہیں یہ کوئی ایک پہلے تجربہ کریں کہ کیا یہ ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ ہماری ہاں چل بھی سکتا ہے پھر تمام سسٹم جو چلانے والے لوگ ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے لوگ ہوں گے وہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں کیا ان کی ٹریننگ ہے کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہیں ہمیں بالکل ہی نہیں پسا دے اور یہ معاملہ پارلیمان کے اندر ڈسکاس ہونا چاہیے بدقسمتی ہو گئی ہے کہ پارلیمان کے اندر کیسا محول پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اکومت کے ساتھ اگر کسی لاپ ہے بیٹھ کے ڈسکاس کرنا چاہتے ہیں کسی لاپ کو بطر بنانا چاہتے ہیں یہ باہر آ کر ہمیں تانے اور گالی دیتے ہیں کہ یہ تو نارو مانگ رہے ہیں یہ تو اپنی جان چھوڑا رہے ہیں یہ تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ تو خود وزیراعظم آپ کے کہہ رہے ہیں تو اب تو پارلیمان میں آپ کو محول ایسا رکھنا چاہیے کہ تمام جماعتیں اس پر کھل کے آرام سے بات کر سکیں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ یہ یہ ذرا فرمائیے کہ وزیراعظم صاحب یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں پھر انوائٹ کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ آئیں اس پر بیٹھیں ای وی ایم موڈل جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائیں تاکہ ہمارا جو الیکشن کی کریڈی بلیٹی ہے وہ بحال ہو سکے اب کیا وجہ ہے کہ وزیراعظم صاحب کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ایک سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں اور آپ لوگ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں سادیا جس جماعت کا یہ ریکارڈ ہے کہ انہوں نے دھرنا جلاو گراو کی سیاست کی پی ٹی وی پہ حملہ کرایا دنڈا بردہ لوگ کیپٹل میں ایک سو بیس دن جو ہے وہ یہ غمال بنایا انہوں نے انتظامیہ کو پولیس کو اور پھر ابھی حالی میں ڈسکا میں جس جماعت نے پندرہ پریزائیڈنگ آفیسرز یا پولنگ آفیسرز ان کو اغوا کیا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا حشر کریں گے اس ای وی ایم کا اس ای وی ایم کا ہوگا کیا ایم سوری لیکن ای وی ایم الیکٹورل ریفارم نہیں ہے سب سے پہلے پارٹیز اپنے انٹرنل ریفارمز کریں سب سے پہلے تو الیکشن ریزلٹ جو آ رہے ہیں اب جو الیکشن ریزلٹ 249 میں آئے ہیں ایسے ہی نی جرک رییکشن کیونکہ چلیں پی ایم الین کا بنتا ہے اتراز کیونکہ وہ ڈیفرنس کم ہے ان کا کیا بنتا ہے 3rd 4th 5th نمبر پہ ان کی کمپیٹیشن رہی ہے 5th کی 6th کے ساتھ کمپیٹیشن رہی ہے کہ لاس نمبر پر کون آ رہا ہے یہ کیوں چیخنے کے جو دھانگلی ہوئی ہے دھانگلی چلیں اگر کئی کوئی بھی irregularity ہے یا counting میں ان کو تکلیف ہے تو وہ noon کا میں مانتی ہوں کہ اس میں بھی ایسا ان کو بھی اتنا شورنگامہ ان کو بھی نہیں کرنا چاہیی تھا لیکن ان کا legal right ہے کہ جا کے وہ election commission لیکن اچھے چلے یہ اب آپ نے اس کی بات کر دی ہے تو ری پولنگ کی طرف جا رہے ہیں جیسے سعید غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چاہتا ہوں کہ leadership ہماری جو ہے ری پولنگ کی طرف جائے ری کاؤنٹنگ کے بجائے دیکھیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ ہمارا ضمیر جو ہے اس معاملے میں clear ہے اور ہم نے پی ڈی ایم بنائی اس معاملے میں تھی کہ اس قسم کے reformز ہوں جمہوری اجنڈا آگے بڑھے تو ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو election میں اگر دھاند لی ہے ایک جو manifestation ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی election متنازہ پہلے مطلب پہلے quarter میں ہو جاتی ہے آپ کے election agent election آپ کا لڑتا ہے وہ election agent لڑتا ہے election agent آپ کا شورنگامہ کرتا ہے آپ کی press ہوتی ہے آپ کی میڈیا ہے اس وقت مجھے بتا ہے اتنا peaceful election چلا counting میں ان کے پورے agent بیٹھیں form 45 جو ہے وہ جہاں کہاں پچھلے election میں تو form 45 غائب ہو گئے تو یہ reform میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ای وی ایم reform نہیں ہے کہ اگر آپ کا RTS system میں یہ lights off کر لیتے ہیں تو نہیں تو ای وی ایم پہ ان کے ڈنڈا بردار لوگ آکے ان کو اغوا کریں گے ای وی ایم کو توڑ پڑ کریں گے تو کوئی reform نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا فروخ حبیب صاحب دو چیزیں ایک تو ای وی ایم جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ electronic voting machines جو ہیں یہ reforms نہیں ہیں اور پھر عباسی صاحب کی طرف سے موقف آیا کہ آپ یہ بھی RTS کی طرح ہی نہ ثابت ہوں آپ اس کو پہلے کسی زمنی انتخاب میں یا کسی local انتخاب میں جو ہیں وہ آزمالیں اور پھر آپ کی ڈنڈا بردار فورس کا بھی ذکر کیا نفیصہ شاہ صاحب تو کیسے پھر یقین دہانی ہوگی کہ اس شفاف انتخاب آتا ہے دیکھیں دیکھیں پھر دیکھیں پھر میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ الزامات لگانے کو بے شمار الزامات لگائے جا سکتے ہیں اب سندھ میں دیکھ لیں سندھ میں کیا کوئی law and order ہوتا ہے وہاں پر وہاں پر اب انتخابات کروالیں وہاں پر جو پرچوں کی پولیس کے ذریعے وہاں پر جو elections کو منج کیا جاتا ہے وہ کسی سے بھولے ہوئے نہیں ہیں لیکن میں تو larger objective کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا دنیا کے اندر جو ہے technology advancement نہیں ہوئی کیا دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ خوف تھا کہ اس کو بند کر دیا جاتا light چلے جاتی یہ آپ کی apprehensions ضرور ہوتی ہیں لیکن apprehensions جو ہیں وہ technology کے استعمال سے تو آپ کو نہیں روک سکتے آج آپ کا ایک mobile phone ہے یہ آپ کے پاس ہے آج میں آپ کے ٹی وی شو میں بیٹھا ہوں بایا ڈی ایس این جی بیٹھا ہوں یا بایا آپ کے جو live source ہے اس کے ذریعے بیٹھا ہوں تو اگر یہ technology کا استعمال آپ کا channel نہ کرتا تو یہ show ہی possible نہ ہوتا تو لہٰذا یہ تو argument بالکل ہی useless ہے کہ آپ کہیں کہ technology کے استعمال سے یہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے جہاں تک عباسی صاحب کی بات ہے تو ہمیشہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا یقیناً test run ہوتا ہے اس کا pilot project ہوتا ہے اس کا prototype سامنے آتا ہے جو بھی وہ مطلقہ ایس او پیز ہیں procedures ہیں وہ follow کل کیے جا سکتے ہیں اس کے اوپر لیکن ہم تو بنیادی چیز تو آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایک بار بیٹھیں تو صحیح آ کے EVM ہونا ہے بائیومیٹرک ہونا ہے کیا کیا options موجود ہیں آپ بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہے اب وہ بیٹھنے پہ بھی ان کا اطراع ہے کہ آپ کو یہی نظام سوٹ کرتا ہے نہیں دیکھیں پارلیمنٹ کا محول کیسا رکھتے ہیں دیکھیں پارلیمنٹ میں ہم نے نہیں ان کو بٹھانا پاکستان کی عوام نے ہر پارٹی کو اس کا منڈیٹ دے کے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے یہ پارلیمنٹ کی اندر جو ہمارا کام ہے electoral reforms یہ جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے ہے electoral نظام کے اوپر عوام کا اعتماد بڑھانے کے حوالے سے ہے اب جب دے election ہوتا ہے کوئی election آپ کو اٹھا کے دیکھ لیں اس ہر election کے اندر جو ہے وہ شور پڑتا ہے اور ہمیں یہ نہ کہیں چوتھے نمبر پر آگئے پانچھے نمبر کے اوپر آگئے دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام political جماعتیں جو انتخابات میں حصہ لیتی ہیں اور خاص طور پر جن کی بہت بڑی نمائندگی ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ stakeholders ہیں اس سارے process کے اس سارے نظام کے تو آپ کسی ایک election اندر کا تیل ہو گئی ہے پی ملین ایک region کے اندر کا تیل ہو گی اب جہاں بھی election ہو رہا ہے لیکن یہ بنیادی چیز ہمارے کے انڈر تو ہر جگہ پر نظر آتے ہیں کہ چلیں technology کا تو استعمال کرنا ہے ظاہر ہے اس کا تجربہ بھی ہو جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں بیٹھیں صحیح ان تمام چیزوں سادیا ان کا جو حشر ہوگا نا کونسے انٹر میں نفیصہ شاہ صاحبہ ہلکے کے اوپر ہلکے کے اوپر یہ محدود ہو جائیں گے نا اچھا یہ زیادہ بات نہ کریں جو ان کا ابھی پچھلے دست بائی الیکشنز میں مجھے بتائیں یہ کونسے نمبر پر آئیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں کتنی سیٹن جیتی ہیں ایک چلیں پنجاب میں تو آپ کے پاس candidate نہیں تھا نفیصہ بیٹی پنجاب میں تو آپ کے پاس candidate نہیں تھا دست کا میں کون تھا آپ کا candidate بتائیں سارے سارے تیار ہیں آپ کے سارے کی سارے پورے جو ہیں جتنے تو اتنے تو ہمارے سن تو ہیں جتنے پیپلز پارٹی جتنے پنجاب میں جتنے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹ نکلتے ہیں اتنے سے زیادہ سکور آج کل بابر آزم کرکٹ میں بنا رہا ہے تو لہذا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ غور کریں ہمیں یہ نہ سنائیں کہ ہم چوتھے نمبر میں آئے ہیں پانچھے نمبر کے اوپر آئے ہیں ہمارے کوئی درونی معاملہ دوابر ہو سکتے ہیں ان کو ہم سارٹ اوٹ کر لیں بابر آزم اس سے زیادہ کہنے سکور بناتا ہے کرکٹ میں اب آباسی صاحب فرمائیے جی جعوید باسی صاحب جی آپ فرے غفیب صاحب نے ہمیں ضرور تانے دینے اور تانے دیئے گئے ان کی مربانی ہے ہماری صرف ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر واقعی آپ کو شیریس کام کرنا چاہتے ہیں جس کے لئے آپ میں محول نہیں کریئٹ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ کرونا جیسا مستہ ہے ریاست پاکستان کو ساری دنیا کو یہ مسائل مستہ ہے اس سے آج سیریس کوئی مسئلہ ہے ابھی تک ایک نہ جلاس کرسکیں پارلیمنٹ کا نہ بٹھا سکیں نہ کوئی میٹنگ کرسکیں یہاں جب کشمیر کا معاملہ ہوا جب پلواما کا معاملہ ہوا اس وقت ساری شیاسی جماعتیں چل کے گئی انہوں نے کہا ہے کہ یہ آئے ہیں قومت قدم بڑھائی آمید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ساری شیاسی اور اسگری قیادت پہنچ گئی ہے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ میں آنی سے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا جب آپ ریاست کو درپیش جو مسائل ہے وہ کرونا کا ہو وہ کشمیر کا ایشو ہو وہ آپ یورپین جنیل کا ایشو ہے اس پہ اگر آپ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نہ بات کرنا چاہتے تو کس طرح میں آپ سے توقع کروں کہ آپ سیریس ہیں کہ آپ کوئی ری فارمز لانا چاہتے یہ صرف نہ رہیں یہ صرف آپ نے ایک محول کرنا ہوتا ہے یہ ایک الزام دینا ہوتا ہے مہربانی کر کے ملک کی اداروں کے ساتھ کھلے نا ملک کی اداروں کو سچنسن اگر کرنا ہے تو اس کے لیے ایک محول حبیب صاحب آج یہ جو دونوں ٹاپکس ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ای ایو پارلیمنٹ والا جو ریزولوشن ہے جی ایس پی پلس ٹیٹس والا اس پہ بھی ایک اجلاس آپ لوگوں کو بلانا چاہیے جس میں وزیراعظم صاحب خود ہوں اور تمام جماعتوں کو اس پہ بتایا جائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے ان کی رائے بھی سامنے آئے مشاورت ہو اور یہ الیکٹورل ریفارمز والا بھی تو کہ وزیراعظم خود موجود ہوں تو وہ کہتے ہیں حکومت کی سنجیدگی کا پتہ چلے گا وزیراعظم صاحب تو بات کرنا کیا بات ہے وہ پارلیمنٹ سے اس طرح دور ہے جتنا سادیہ بات سن لیا فروق حبیب صاحب نے جواب دے دیجئے وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب نے خود ان کو آفر کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات چیت کرنے کو تیار ہے جب وزیراعظم صاحب پارلیمنٹ کے اندر آتے ہیں تو جس قسم کا محول وہاں پر کریئٹ کیا جاتا ہے جس قسم کی یہ وہاں پر شور شرابہ کرتے ہیں یہ چیزوں سے باز آ جائے نا نہ اس چیز کا حصہ بنے تو آپ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کریں وزیراعظم صاحب ضرور آئیں گے آپ آکے بیٹھے تو صحیح نا جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے آپ اس کا حصہ تو بنیں کمیٹی سے جب چیزیں آگے آئیں گی تو وزیراعظم صاحب بھی آ جائیں گے آپ کو وزیراعظم صاحب سے ملاقات کا شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا چلیں I have to wind up here نفیصہ شاہ صاحبہ فروخ حبیب صاحب اور جاسی صاحب بہت بہت شکریہ پرگرم میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight lc tomorrow انشاءاللہ اجازت دیجئے خدا حافظ